اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے اللہ کے کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے آج بن رہی ہے بہت ہی مزیدار سی رسمل آئی اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک بھی ضرور کریں بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ چکے یہ رسمل آئی کی رہتے بھی بہت ہی ایزی اور جلدی بڑھ جانے والی ہے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک لیٹر دودھ لیا جسے گرم کرنے کے لیے رکھتی ہے اب اس کے اندر میں چار سے پانچ سبس الائچییں ایٹ کروں گی آپ چاہیں تو اس کے اندر سبس الائچی کا پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو بوائل کر لیں گے دودھ کو بوائل آ چکا ہے اب اس کو بلکل سو آنچ پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اس کی اچھی سی ربنی رہنے کے لیے رسمل آئی کے لیے والس تیار کر لیں گے ایک کب میں نے سوکھا دودھ لیا ہے آپ کو اسے بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر 1 ٹی سپون اس کے اندر میدہ آٹ کریں گے 1 ٹی سپون بیکنگ پاوڈر آٹ کریں گے اب اس کے اندر میں 1 ٹی سپون آئل آٹ کروں گی اب ایک انڈا ایٹ کریں گے روم ٹی پریچر پہ ہونا چاہیے انڈا میں نے فریج میں سے نکال کے پندہ سی میز میٹ پہلے بائی رکھ لیا تھا تاکہ یہ نورمل سا روم ٹی پریچر پہ آ جائے تھنڈا بلکل بھی نہیں آپ نے اس کے اندر ڈالنا اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے سارے پاوڈر کو انڈے کے ساتھ اس کو مکس کر لیں گے زیادہ آپ نے سکت ہاتھوں سے نہیں گھوننا بس اس طرح کی ڈو بننی چاہیے اب اس کو دس سے پندہ میٹ کے لیے رکھ دیں گے اب یہاں پہ دودھ ہمارا جو بائل ہو رہا تھا اس کی اندر میں ہاف کپ چینی ایٹ کروں گی اب ایک پلیٹ لیں گے اس کو آئل سے گریز کر لیں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بالز بناتے جائیں گے آپ کو اسی بھی شیف دے سکتے ہیں لمبائی میں یا گول میں گولائی میں دوں گی اور تھوڑا سا اس کو پریس کر لیں گی اسی طرح سارے بنا لیں گے بولز بنا لیے ہیں اب جو دودھ ہم نے بائل کرنا اور رکھا ہوا تھا وہ کافی پک کے کافی گھڑا ہو چکے اب اس کی اندر بولز ایٹ کر دیں گے ان کا جیسے ہی سائز بڑا ہو جائے گا رنگ ان کا چینج ہو جائے گا تو ہم یہ جو بولز ہیں ان کو باہر نکال لیں گے دیکھیں آپ سائز اس کا کافی بڑا ہو گیا اب ایک سرونگ بول میں ہم ان کو نکال لیں گے سارے بولز نکال لیں گے اب جو دودھ ہیں اس کو اور تھوڑا گھڑا کر لیں گے تاکہ یہ اچھی سی ربڑی بن جائے دودھ کافی ٹھیک ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا اور کافی اچھی سی ربڑی تیار ہو گئی ہے اب جو ہم نے سیپریٹ کیے تھے بولز رس ملائی کے اس کے اوپر ہم جو یہ جو ربڑی تیار کی ہے ہم نے یہ ایڈ کر دیں گے اب تھوڑے سے بیداموں کے ساتھ میں اس کو گارنش کر لوں گی مزیدار سی ہماری رس ملائی تیار ہے آپ اسے تھنڈا کریں اور انجائے کریں اور ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ کیسی بنی ریسی پی کا فیڈبیک ضرور شیئر کیا کریں اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں اور اپنے فرینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور ریسی پی شیئر کیا کریں اور اس چینل کو آپ سپورٹ کریں اس چینل کو آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ریسی پی پہ تب تک کے لیے اللہ حافظ